یشوہ مشیعہ کے محان اور سمرتی نام میں میرے آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرا یحبہ آپ کو بہت آششتے بہت برکت دے آپ سب کو باروک عطا دنوئی اس کا ارث ہی ہے کہ یحبہ آپ کو آششتے پری عزیزو تو جیسے کہ ہم یحبہ ابا کے پاپیتر کلام سے اسرائیل کے بارہ گوتروں کے وشے میں سیکھ رہے ہیں پری عزیزو اور اب تک ہم نے اسرائیل کے آٹھ گوتروں کے وشے میں کور کر لیا ہے سیکھ لیا ہے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ یہ سٹڈی آپ کے لئے بڑی آشش کا کارن بن رہی ہے پری عزیزو تو اب تک ہم نے روبین کے وشے میں سیکھا سیمون کے وشے میں سیکھا لیبی کے وشے میں سیکھا یہودہ کے وشے میں سیکھا دان کے وشے میں سیکھا نفتالی کے وشے میں سیکھا ہے گاد کے وشے میں سیکھا اشر کے وشے میں سیکھا ہے پری عزیزو اور ہم نے سیکھا ہے کہ روبین میں ہمیں یشو مسیح کی اور دیکھنا ہے شمان میں ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے لیبی میں ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اس میں بنے رہنا ہے یہودہ میں جو فل آئیں گے اس سے ہم یحبہ کی مہمہ ہوگی دان میں ہم نیائی سے بچیں گے اور یحبہ ہمیں اپنے دیا کے سہستن کے سامنے کھڑا کر کے ہمارا ادھار کرے گا نفستالی میں ہم نے سیکھا ہمیں انت تک پفادار رہنا ہے اماندار رہنا ہے اپنا ملید لڑتے رہنا ہے پی عزیزو گاد میں ہم نے سیکھا جب ہمارا پنر روتھان ہوگا ریزورکشن ہوگا تو ہم ایک بڑی سینہ میں ایک بڑی بھیڑ میں خدا کے رچے میں اس کی مہمہ کرتے ہوں گے اور اشر میں ہم نے سیکھا کہ جو لوگ اس بیوہ میں شامل ہوں گے یحبہ کے رچے میں ہوں گے وہ دھنے لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے کیونکہ میرا یحبہ انہیں بڑی آشش دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یحبہ کے راجے میں مگن اور آنندت رہیں گے پی عزیزو اور آج ہم یکوب کے نوبے بیٹے اسکار کے وشے میں سیکھنے جا رہے ہیں اس اسکار اس کو بولتے ہیں عبرانی بھاشا میں اور اس کی جو اسپیلنگ ہے پی عزیزو وہ ہے یود شن شن کف اور یہ ہے ریش تو ہم اسکار کے وشے میں سیکھ رہے ہیں پی عزیزو یہ یکوب کا نوبہ بیٹا ہے اور اسرائیل کا نوبہ گوتر ہے پی عزیزو اور اس کا ارث ہے مزدوری ویجس یا پرتیفل ہم اسے کہہ سکتے ہیں پی عزیزو یا ہم اسے انعام کہہ سکتے ہیں ریوارڈ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں یحبہ کو ہمارے کام کے پرتی جو کام ہم نے اس پرچوی کے اوپر رہ کر کیا ہو اس کام کے پرتی وہ ہمیں انعام دے گا ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا ہمیں پرتیفل دیا جائے گا ہمیں مکٹھ دیا جائے گا پی عزیزو ہم نے دیکھا جب ہم پتر کی اور دیکھتے ہیں اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پری عزیزو اس کی مہمہ کرتے ہیں پری عزیزو وہ ہمیں نیائے سے بچا لیتا ہے پری عزیزو وہ ہمیں انتے تک اس میں پھر وفادار رہنا ہے اور ہم ایک بڑی سینہ میں اس کے حضوری میں ہوں گے اور اس کے بعد ہم خوش ہوں گے ہم آنندیت ہوں گے کیونکہ یہ شمسی کہہ گا ہے میرے باپ کے دھنے لوگو میری مہمہ میں سنبھاگی ہو اور جب اب وہ ہمیں ایسا کہے گا میرے باپ کے دھنے لوگو میری مہمہ میں سنبھاگی ہو اس کے بعد جو کام ہم نے اس پرتوی کے اوپر یہ شمسی میں رہ کر کیے ہیں جو ہم نے بیج بویا ہم نے دشوانش دیا ہم نے تائتھ دی ہم نے آفرنگ دی ہم نے گریبوں کی سہتہ کی ہم نے جو بھی بھلائی کے کام کیے جو بھی ہم نے یہ شمسی میں دکھ اٹھایا نندہ سہی کلیش اٹھایا جو کچھ بھی ہم نے اس پرتوی کے اوپر رہ کر یہ شمسی کے گھر میں یہ شمسی کے بھے میں ہو کر کیا ہے ان سارے کاموں کا وہ ہمیں بدلا دے گا ان سارے کاموں کا وہ ہمیں پرتیفل دے گا ہمیں ریوار دیا جائے گا ہمارے لئے مکٹ سورگ کے راچے میں تیار ہے وہ عودے تیار ہیں وہ آدھر وہ اجت وہ مہمہ اس نے ہمارے لئے سورگ کے راچے میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے پریزیزو اس لئے بڑے ہمیں امانداری کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ اس پرتوی کے اوپر رہ کر بھلے کام کرنا ہے پریزیزو خدا کے راچے میں اس کی مہمہ کر دی ہے جب ہم چرچ کے اندر کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں سورگ کے راچے میں پرتیفل ملتا ہے پریزیزو بس ہمیں دھیان رکھنا ہے ہم منشوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے کاموں کو نہ کریں یا منشوں کو دکھانے کے لئے ہمارے دھرم کے کام نہ ہو پر ہماری ہر ایک کام کے دوارہ میری یحبہ کو مہمہ ملے آپ کے جس کام کے دوارہ یحبہ کو مہمہ ملتا ہے اس کاموں کا آپ پرتیفل پائیں گے پریزیزو لیکن جو آپ کے کام لوگوں کو دکھانے کے لئے تھے لوگوں سے آدھر پانے کے لئے تھے اپنی بڑائی کے لئے تھے ان کا آپ کوئی بھی پرتیفل نہیں پائیں گے اس کا کوئی بھی انام نہیں ہوگا لیکن جو کام آپ نے خدا کے گھر میں رہ کر کیے اس کے بھے میں رہ کر کیے ہیں ان سارے کاموں کا سور کراچے میں آپ کو پرتیفل دیا جائے گا آپ کو انام دیا جائے گا اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پری عزیزو ان انام کو لے کر جو مکٹ یہوبہ ہمارے سر کے اوپر رکھے گا جو انام وہ ہمارے سر کے اوپر رکھے گا جو آدھر جو مہمہ وہ ہمیں دے گا پری عزیزو ان آدھر کو لے کر اس مہمہ کو لے کر اس مکٹ کو لے کر ہم اپنے جیوت یحبہ کی آگے ہم اپنے یشوہ ہمشیات کی آگے اس کے چردوں میں گر جائیں گے اس کے چردوں میں اس مکٹ کو رکھ دیں گے اس آدھر کو رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کی مہمہ کریں گے ہم کہیں گے ہمارے ادنوئی ہمارے پربو اور پرویشور تو ہی مہمہ اور آدھر اور سامرت کے یوگے ہیں کیونکہ تو نے ہی سب وسطو سرجی اور وہ تیری اچھا سے تھی اور سرجی گئی پری عزیزو کتنا ہی عربت وہ پل ہوگا کتنا ہی مہمہ میں وہ سمیں ہوگا لیکن آج سہی ہمیں ان باتوں کے لیے ان مکٹ کے لیے اور انعام کے لیے اس پرتیفل کے لیے ہمیں خدا میں محنت کرنی ہے کیونکہ مسیح میں کی گئی محنت پری عزیزو ویرت نہیں ہے پر اس ہر محنت کا ہمیں پرتیفل دیا جائے گا اس ہر محنت کا ہمیں انعام دیا جائے گا پر ہر بات آپ گپت میں رہ کر یوہبہ کی مہمہ میں کریں جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں اس کا پرتیفل آپ کو دیا جائے گا جو دعائیں آپ اس پرتیفل کے اوپر کر رہے ہیں اس کا پرتیفل دیا جائے گا جو بیج آپ بو رہے ہیں آپ کو پرتیفل دیا جائے گا جو کچھ بھی آپ خدا میں ہو کر کر رہے ہیں آپ کو پرتیفل دیا جائے گا اور پری عزیز ہو اس سمیں ہم آدر مہمہ جلال اجت اپنے ہمیشہ جیوت رہنے والے یہ خوابہ کو اس کے چھردوں میں رکھ کر اس کے آگے گر جائیں گے اور اس کو ڈھنڈوت کریں گے اور اس کی مہمہ کریں گے اور ان مکٹ کو لے کر اس کے چھردوں میں رکھ دیں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی وہاں ہوں گے جن کے پاس مکٹ نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے اس پرتوی کے اوپر رہتے ہوئے کوئی کام خدا میں ہو کر کیا رہی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے انہیں اعرام دیا جائے اس لئے پری عزیز ہو آپ کا ہو سکتا ہے خدا میں آج کام کر رہے ہو آپ چرچ میں سیوہ کر رہے ہو آپ وچن کا پرچار کر رہے ہو آپ بھن بھن پرکار سے خدا کی سیوہ کر رہے ہو پر کیا وہ آپ کی جو سیوہ ہے کہیں آپ اس سیوہ کے بدرے لوگوں سے آدر تو نہیں لے رہے کیا آپ اس تام کے بدرے لوگوں سے مہمہ تو نہیں لے رہے یعنی آپ لوگوں سے مہمہ لے رہے ہیں آپ لوگوں سے عادر لے رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کا کوئی پرتیفل نہیں ہوگا کیونکہ امتی چھے ادھائی پہلا وشن کہتا ہے سادھان تمہارے دھرم کے کام دکھاوے کے نہ ہو نہیں تو اپنے سورگے پتا سے تمہیں کوئی پرتیفل نہیں دیا جائے گا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارے دھرم کے کام یہہبہ کے در اور بھائے ہو اس کی مہمہ کے لئے ہو اور اس پرتوی کے اوپر ہم لوگوں سے عادر نہ لیں تب ہم سورگ میں رچے میں یہہبہ سے آدھر لیں گے یہہبہ سے مکٹ لیں گے اور ان مکٹ کو اتار کر اس کے چرنوں میں رکھ کر اس کی مہمہ کریں گے اور بہت ہی دھنے وہ پل ہوگا وہ سمیہ ہوگا پریعزیزو پرکاشدوہ کے چودہ دیہ تیرہ وشن کہتا ہے دھنے ہیں وہ مردے جو یہشو مصیب میں مرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پریشترم سے بشرام پائیں گے ان کے کارے ان کے ساتھ ہو لیں گے جو کام ہم بھلائی کا اس پرتوی کے اوپر رہ کر کرتے ہیں وشن کہتا ہے وہ کام ہمارے ساتھ چل جائیں گے پریعزیزو جب یہشو مصیب کا جنم ہوا تو جوتیشی آئے ایک سونا لے کر آ رہا ہے ایک لبان لے کر آ رہا ہے ایک مرد لے کر آ رہا ہے پریعزیزو اور اس کے دوارہ وہ اپنے راچہ کو ڈنڈوت کر رہے ہیں جب ہم سورکھے راچے میں جائیں گے پریعزیزو ہم بھی اپنے کاموں کو لے کر جائیں گے اور یہشو مصیب کے چردوں میں رکھ کر اس کو ڈنڈوت کریں گے اس کی مہمہ کریں گے پریعزیزو سونا ہمارے خرائی کو وشواش کو دکھاتا ہے پرکھے ہوئے وشواش کو کیونکہ بنا وشواش کے پرمیشور کو پرسند کرنا انہونا ہے پریعزیزو لبان پریعزیزو جاجکتائی کو دکھاتا ہے کیونکہ ہم اس پرتوی کے اوپر رہ کر یہاں با کے یاچک ہیں ہمیں اپنے آپ کی اپنے آتمک مندر کی سیوا کرنی ہے اپنے آپ کو پبتر رکھنا ہے اور گندرس پریعزیزو ہمارے دکھوں کو جو نبی کی اور اشارہ کرتا ہے اور نبی ہمیشہ خدا کے گھر میں رہ کر خدا کے بھے میں رکھ کر دکھوں کو کلیشوں کو اٹھاتا ہے پریعزیزو ان باتوں کو لے جا کر جب ہم یہ کام کر کے خدا کی مہمہ کر رہے ہیں اس پرتوی کے اوپر تو یاد رکھیں ہمارے کھرے وشواش کے بدلے ہمیں پرتیفل ملے گا ہمیں کھرے یاد زکتائی کی سیوکائی کے بدلے ہمیں پرتیفل ملے گا ہمارے کلیش ہماری پیڑا کے بدلے ہمیں پرتیفل دیا جائے گا اور ان تفوق دوارہ جو ہمیں ملے گا ہم یہ شمسیح کے چردوں میں رکھ کر اس کی مہمہ کریں گے اسی بات کو پریت پالوس دوسرا تمہیں ہوتی ہے چار دیا آٹھ مچن میں کہتا ہے پری عزیزو بابشہ میں میرے لئے دھرم کا مکٹ رکھا ہے جسے پربو جو دھرمی اور نیائی ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں ورہا ان سب کو جس کو پرکٹ ہونے کو پری اجانتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے مسیح میں رہ کر ان سب کو مکٹ دیا جائے گا پری عزیزو تو یاد رکھیں ہمیں اپنے مکٹ کے لئے ہمیں دور کو دورنا ہے اور ہمیں وہ مکٹ ملے گا جو کبھی مرجانے کا نہیں وہ ہمیں اشاق کے لئے ہوگا پری عزیزو کتنے ہی آنند کے کتنے ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم یہوبا کے راجشے میں اس کی مہمہ کریں گے اور یشو مسیح نے یہ ہونا پندرہ دیا سات سے آٹھ وچن میں کہا تم مجھ میں بنے رہو میرے وچن تم میں بنے رہے جو چاہو مانگو تمہارے لئے ہو جائے گا میرے باپ کی مہمہ اس سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ تب ہی تم میرے چیلے ٹھہرو گے اور پری عزیزو جو کام ہم کریں گے ہم فل لے کر آئیں گے ان فلوں سے میرے یحبہ اببہ کو مہمہ ملے گی اور جب اس کو مہمہ ملے گی وہ ہمیں پرتی فل دے گا اور ہم پرتی فل لے جا کر یحبہ کے شردوں میں رکھ کر اس کو جنگوت کریں گے اس کی مہمہ کریں گے پری عزیزو آج ہم نے یحبہ اببہ کے پویٹر وچن سے سیکھا ہے اسکار کے وشے میں پرتی فل کے وشے میں کی ریوارڈ جو ہمیں یحبہ کی اور سے ملے گا اس کے رچے میں اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے اس پرتوی کے اوپر رہ کر ہمیں یحبہ میں رہ کر محنت کرنا ہے یحبہ میں رہ کر انہر بھلائی کا کام کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں پر صرف یحبہ کی مہمہ کے لیے پریزیزو تو میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کی سٹڈی آپ کے لیے بہت آشش کا کارن بنی ہے ہم نے اسرائیل کے نو گتروں کے وشے میں کور کر لیا ہے اور میں امان رکھتا ہوں کہ یہ سٹڈی آپ کے لیے بہت آشش کا وسیلہ بن رہی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے آپ کے جدی کوئی بھی سوال ہے یا آپ کیا کوئی بھی ایسا آپ چاہتے ہیں کہ کسی وشے کے اوپر آپ کو سٹڈی دی جائے تو آپ ہم سے باتشیت کر سکتے ہیں میرا یحبہ بابا آپ کو بہت آشش تے بہت برکت دے اور آپ اسرائیل کے گتروں کے نام کو بھی یاد رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ جو اسرائیل کو آشش دیتا ہے میرا یحبہ اسے آشش دیتا ہے پری عزیزو آپ اسرائیل کو کنٹینیو اپنے دعاوں میں یاد رکھ کر یحبہ کے بڑے نام کو آدھر دے سکتے ہیں یحبہ کے بڑے نام کو جلال دے سکتے ہیں پری عزیزو